بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب جو یہ انٹرنل ایشوز جو ہیں جس پہ ریس کا ڈسکرمنیشن کا جوب ہے یہ زیادہ حافی ہوگی ہے یہ ڈسکرمنیشن والے مسئلے پہ تو پاؤں پہ کھل ہارا ٹرمپ نے خود ہی مارا خابر صاحب وہ فلورجا کی بات کریں نورس کیرولائنا کی بات کریں یا نوارا کی بات کریں تو یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے یہاں اقدم سے ہسپینک سرج یعنی جن کے بارے میں ٹرمپ نے اتنا انتہائی نازیبہ میکسیگو کے لوگ یہ بھی کہا جی میکسیگو کے ساتھ دوار بیل کر دیں گے وہ لوگ آج ڈسائیڈ کرنے والے ہیں یعنی وہ لوگ ڈسائیڈ کریں گے کہ ٹرمپ کو ان سٹیٹس میں جتوانا ہے یا نہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں یہ موجود ہے اب ہم لوگ فلوریڈا کو ہی دیکھیں تو پہلے ایلگور اور بوش کا جو الیکشن تھا اس میں بھی یہی ڈسائیسیف تھا آپ کو لگتا ہے یہاں ٹرمپ اپنا پنجا گاڑ سکیں گے انیکہ جو لیٹسٹ سرویز آ رہے ہیں پولسٹرز کی طرف سے جو فائنڈنگز آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ان کے درمیان بلکل سٹیٹسٹیکل ٹائی ہے ایک دو تین پوائنٹ کا فرق ہے وہ پولسٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ سٹیٹسٹیکل ٹائی کے یہ کسی کی بھی فیور میں جا سکتا ہے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کی طرف سے اس طرح کی لبو لہجہ استعمال کیا گیا امیگرنٹس کے اگینسٹ وہ اس کی ویہا سے یہ ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ ہسپینکس اور امیگرنٹس جو کمیونٹیز ہیں ساؤت ایشینز پرٹکللی پاکستانی مسلمز وہ ہلی کی طرف ان کے جانے کا کافی زیادہ وہ جو کہہ سکتے ہیں کہ کافی چانسز ہیں اچھا اس کو اگر اس سارے امریکن الیکشنز کو اگر آپ ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں تو یہ دو ناپسندیدہ ناپسندیدہ ترین جو ہیں کینیڈیز کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے یہ امریکن الیکشن کا واحد امریکن الیکشن ہے جس کے اندر ہلی کا جو بھی پاپولارٹی گراف کوئی اتنا اچھا نہیں ہے ٹرمپ کا تو سب کے سامنے ہے تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ ان دو جو ہیں جو انپاپولار کینیڈیز ہیں ان میں سے کون جیتا ہے خواہ سار پاکستان جیسی سچویشن نہیں ہوگی رات کو میری بلکل اس سے کچھ ملتی جلتی ہے جو میری رات کو بات ہوئی لنڈن میں میرے ساتھ دو امریکن سٹوڈنٹس ہیں ان سے میری بات ہوئی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کیا دیکھ رہے ہو امریکن الیکشن کے جیسے رزلٹ کس طرف جانے کا آپ کچھ چانس لگ رہے ہیں ان کے انہوں نے کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایز آف نو جو امریکن انگیجمنٹ ہے میڈل ایسٹن کنٹریز کے اندر ویسٹن یورپ کے اندر افغانسٹان ایون نورتھ امریکہ ابھی یہ اکراس جو پیسیفک ٹریڈ ایگریمنٹ جس پہ ڈسکیشن چل رہی ہے وہ اتنی زیادہ ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ بلکل نہیں چاہے گی کہ کوئی انٹرینڈ ہینڈ آئے جو ان سارے اسٹر کو ڈیل کرے لہٰذا ہلری کے چانسز زیادہ ہیں جیتنے کے ٹرمک کے اگینس لیکن وہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی انٹل کے رزلٹس آئیں اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکن پبلک جو ہے وہ کس طرف جاتے ہیں اب جس طرح برگیر صاحب نے کہا ایف بی آئی کی جو تحقیق ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہ ایک بہت بڑا ایک بلیک سپورٹ تھا ہلی کے اوپر وہ سائٹ پہ ہو گیا ہے اب دوسری طرف یہ ہے کہ اب ہلی اوورال ہلی کا جو ایک ایمج تھا جو بہت زیادہ ٹینٹ ہوا ہوا تھا ان ایمیلز کے وجہ سے وہ بہتر ہو گیا اور زیادہ چانسز یہیں ہیں کہ ہی جیت جائے گی اگین الیکشنل ریزلٹ جب تک نہیں آتا لیکن الیکشنل ریزلٹ کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر ہسن اسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینلرچر اسکری صاحب آپ نے جوہن کیا اسکری صاحب جب ریزلٹ کی بات کریں تو عموماً ہم ترڈ ورل کنٹریز میں یا دیویلپنگ کنٹریز میں تو دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی یا پھر ریزلٹ ریگ ہو گئے اب امریکہ کے اندر بھی اس بات کے چانسز ہیں ابھی ایک بات پر اٹھا دیا گیا کویسٹن کے جی جو ووٹنگ ہو رہی تھی اس کا ٹائم بڑھا دیا گیا ان لوگوں کو ایڈ کرنے کے لیے جو لائن میں لگے ہوئے تھے آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ مانیں گے جبکہ وہ پہلے بول چکے ہیں کہ اگر ریگنگ نظر آئی یا لگا مجھے تو پھر میں نہیں مانوں گا ریزلٹ کو دیکھیں ٹرمپ نے اس قسم کے بیانات دیئے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ اگر وہ ہارتا ہے تو وہ اس ایشو کو کوئی بڑا ایشو بنانے کی کوشش کرے لیکن ہم نے دو ہزار کے الیکشن میں بھی دیکھا تھا کہ یہ ایشو فلوریڈا کے حوالے سے کھڑا ہوا تھا لیکن وہ پھر سپریم کورٹ کی رولنگ سے ختم ہو گیا اب بھی وہاں اگر کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ جوڈیشل ایڈیوڈیکیشن کے لیے جائے گا ہماری طرح جلوس جلسے جلوس نکال کے وہ سیچویشن وہاں غالباً پیدا نہیں ہو سکتا صحیح مطلب ہماری تو بات ہی نے رہا لیے خیر وہاں سیکیورٹی تھریٹ بھی ایسکری صاحب القاعدہ کی تھریٹ نیو یورک میں ورجینیا میں ٹیکسس میں بہت بڑی اور ابھی آپ نے دیکھا بھی تھا کہ ایک ریلی کے اندر ٹرمپ کو سیکیورٹی ایجنسی والوں نے سائٹ پہ کر دیا تھا وہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا ایلیکشن کے لیے لیکن اس قسم کا تھلٹ تو ڈیفینیٹلی ہے وہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا چار سال پہلے اس میں بھی سیکیویشن ہمیں نظر آئی اس وقت کیونکہ زیادہ ہے کیونکہ القاعدہ ہے دائش ہے جس کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں لیکن انٹیلیجنس کا کوریج کینڈیٹس کو بہت سٹرونگ ہوتا ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر اور وہاں آپ نے دیکھ لیا ٹرمپ کی جو میٹنگ کے اندر کہ وہاں سیکیورٹی والے پہنچ گئے تو کوشش تو ان کی یہی ہے کہ اس ایلیکشن میں یعنی کل معاملات جو ہیں وہ آرڈرلی طریقے سے نکل جائیں سیکیورٹی کے انتظامات ہوں گے لیکن آپ کو اس بات کی بھی حرانی ہوگی کہ تہاں ووٹ پڑ رہے ہوتے ہیں وہ بڑی خاموش پرسکون اور بڑے تھوڑے لوگوں والی جگہ ہوتی ہے صرف بہت سے علاقوں میں غالباً لائنیں لگتی ہیں ورنہ یہ دیسکل ایلیکشن ہوتا ہے وہاں پری ایلیکشن ووٹ دینے کا دن سلسلہ ہے جس میں اچھا خاصے لوگ ووٹ دے چکے ہیں ابھی تا حسن صاحب ڈاک صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک 40 بلین لوگ ہیں جو ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اب یہاں پہ اس ٹائم پہ میری نظر میں جس طرح وہ سیکیورٹی کا تھریٹ اٹھایا جا رہا ہے یا القاعدہ سے یا دائش سے اگر آپ لنک کریں یا کہیں اور کیا اسی ایلیکشن کے ذریعے وہ جو ایلیکشن ہیں جو ان کا ایجنڈا ہے جس پہ وہ ڈاؤن کرتے ہیں ہم کو اس کے حساب سے وہ ان چیزوں کو نہیں اٹھا رہے مجھے تو ایسا کوئی وہاں سیکیورٹی تھریٹ نظر نہیں آتا نہ کوئی وہاں ایسی ایلیکشن آپریٹیو نظر آتی ہے جو ایلیکشن کیوں اندر ٹیررزم کرے دیکھیں کوئی ایسا بڑا اس قسم کا وہ تھریٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کافی حد تک یہ کنٹینڈ کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ زیادہ ہی اپریئنسیو رہتی ہیں اور اس قسم کا شور زیادہ پروپگیٹیو رہتی ہے زیادہ پروپگیٹیو رہتی ہے کہ ایک ایشیو کو زندہ رکھنے کے لیے وہ چیز کہ وہاں پہ اس قسم کا ٹیٹ اس لیے نہیں ہوتا ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑا پولنگ سٹیشنز ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں نمبر دو پولنگ سٹیشنز پہ اس طرح رش نہیں ہوتا جس طرح کہ ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں نارے لگ رہے ہیں جنوس آ رہے ہیں پولیس اور آرمی والے کھڑے ہیں تو وہاں چونکہ یہ صورتحال بڑی کم ہوتی ہے صرف کسی ٹائن پہ وہاں رش ہوتا ہے تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہے اس قسم کی کاروائی کو کرنا پھر یہ ہے کہ منیٹرنگ وہاں کافی سخت ہوتی ہے تو مجھے تو ایسا امکان نظر نہیں آتا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے چھوٹا موٹا اگر کوئی ہو جاتا ہے تو وہ کوئی ایسا قصہ نہیں ہے اوور اور الیکشن کا ریزلٹ یا جو اس کی ایگزیکیوشن ہے وہ خراب نہیں ہوگی وہ اپنے روٹین کے اندر کیوزے کو ہو جائے گی خوابر صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں ڈاک صاحب یہ بتائیے گا خوابر گومن ہیر ڈاک صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ جیتے ہیں یا ہلری جیتے ہیں اس کا کتنا فرق پڑھنے جا رہا ہے پاکستان امریکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اوپر کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے کافی تناؤ ہے اس سے پہلے بہتر تعلقات ہیں لیکن اب کافی زیادہ تناؤ پایا جا رہا ہے ٹرمپ جیتے ہیں یا ہلری جیتے ہیں تو کیا کچھ بہتری کے چانسز ہیں ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز میں لیکن اگر تو ٹرمپ جیتتا ہے جس کا امکان کم ہے لیکن اگر وہ جیتتا ہے تو مسئلہ اتنا پاکستان کے لیے نہیں ہوگا جتنا امریکہ کے لیے از خود جو ہے پرابلم ہوگی اس کے ایلائز جو یورپین ایلائز ہیں اور ایشیا کے علاقے میں ہیست ایشیا ساؤت چائنہ کے علاقے میں ان کے ایلائز ہیں ان سے پرابلم ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کا جگڑا پھر دپارمنٹ آف سیٹ اور پینٹگون کے ساتھ بھی ہوگا تو ہماری نسبت ان کے لیے اپنی لیے ان کی پرابلمز زیادہ ہیں مینجمنٹ آف سیکیورٹی اور فورن پالیسی کی لیکن اوورال پاکستان کے جو ریلیشنشپ ہے امریکہ میں اس وقت جو مسائل ہیں وہ چلتے رہیں گے اور اوورال کوئی بنیادی تبدیلی ہمیں اس کی پالیسی میں نظر نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا تذکرہ جو ہے اس ساری کیمپین میں بڑا لیمیٹڈ قسم کا ٹرمپ نے کئی دفعہ ریفرنس کیا ہے انڈین کمیونٹی سے تو بنیادی تبدیلی کی امکان نہیں ہے پاکستان پر پریشر رہے گا اور اس کے علاوہ انڈیا کی طرف جو امریکہ کا جباؤ ہے وہ جباؤ بھی جو ہے وہ کانٹینیو کرے گا لیکن امریکہ مکمل طور پر پاکستان کو انڈیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا بہت سی باتوں میں جو انڈیا سے وہ شیئر کرتا ہے اس کے باوجود بھی پاکستان کو وہ ٹیرر سٹیٹ ڈیکلیر نہیں کریں گے جیسے ہنڈیا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان سے شکایات کے باوجود امریکہ کا چیہ ہلری کلنٹن ہو یا ٹرمپ ہو وہ ریکنگائز کرتے ہیں کہ ہفوانستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستانی کوپریشن جو ہے وہ بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ہرسن اسکری صاحب ہمیں امریکہ کے الیکشنز میں ایک بڑا فیکٹر صرف اور صرف یہ نہیں ہوگا کہ پولیٹکس کس طرف جاری ہے یہ بھی ہوگا کہ آخر پینٹگون کیا چاہتا ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی بڑا انفلوینس کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا امبامہ چینج کا نعرہ لے کر رہے تھے ویسی چینج تو نہیں لاسکے وہ کیونکہ پولیسیز بھی کچھ ہوتی ہے لیکن پولیسی کی بات کریں ناظرین تو پولیسی سپریم کورٹ نے اپنی واضح کر دی کہ جواب دیجئے اور جواب دینا ہوگا حسن نواز حسین نواز مریم نواز صاحبہ کو ان تمام لوگوں کو آج جواب جمع کروانا ہے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا خاور صاحب کے جواب جمع نہیں کروایا تھا اس بار خبریں ہیں کہ جواب جمع کروا دیں گے آپ کی سوسز کیا بتا رہے ہیں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اطلاعات یہ ہیں کہ آج جواب جمع کروای جائیں گے اٹلیس مریم نواز شریف صاحبہ کا تو جواب بالکل تیار ہے حسن حسین کے بارے میں کچھ شکوگوشہ بات ہیں جو پاناما ایشو کے پر جو آج تین جوابات داہل کروائے جائیں گے یہ بہت زیادہ قلیدی رول پلے کرنے جا رہے ہیں سارے پاناما ایشو کے پر مریم نواز شریف صاحبہ کا ان کے ہسپینڈ کیپٹن سبدر صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ جواب جمع کرائے اس میں انہوں نے کوئی ان کے نام پہ ہیں اب جو سب سے زیادہ جو ممکنہ جو دلائل پیش ہونے جا رہے ہیں اپنے جواب میں حسن حسین کی طرف سے وہ پچھلے بیس سال سے اس ملک سے باہر ہیں ان کی پراپرٹیز باہر ہیں وہ کاروبار باہر کر رہے ہیں اور چونکہ جب آپ نے کاروبار ایک دوسرے ملک میں کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک لیگل سٹیٹس چاہیے ہے تو وہاں پہ ان کا ایک لیگل سٹیٹس ہے وہ پرمنٹ ریزیڈنس ہے تو ایک وہ جو آرگومنٹ لینے جا رہے ہیں یا ایک ممکنہ لے سکتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک دوسرے ملک میں رہتے ہیں ہمارا کاروبار دوسرے ملک میں ہیں ہم اس ملک کے اندر ٹیکسپیئرز ہیں لہٰذا یہ جو پاکستان کے اندر تحقیقات انمیسیگیشن چل رہی ہیں اس میں ان کو شامل نہ کیا جائے اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ ڈیول نیشنل ہیں اگر وہاں پہ ان کی نیشنلٹی اور یہاں پہ بھی ہیں لہٰذا پاکستان کے قوانین بھی ان پہ اپلائی ہو سکتے ہیں سارے کا سارا جب جو جب یہ ڈسکشن ہوگی جو ٹرننگ پوائنٹ یہی ہوگا کہ جو سارے ان کے اب نام پہ بڑی بڑی پاپرٹیز ہیں پاکستانی رکو میں وہ بلینز میں بلینز میں پڑتی ہیں لہذا وہ جو پیسے حسن حسین نے وہاں پہ بزنس سیٹ اپ کرنے میں استعمال کیے کیا وہ ان کے والد نے ان کو ٹرانسفر کیے یا ان کے دادا کی طرف سے ان کو ملے کسی نہ کسی شکل میں یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں لندن میں جہاں پہ پراپرٹیز کریدی گئیں آفشور کمپنیز کو بنایا گیا یا دوسرے کاروبار زندگی انہوں نے اس میں یعنی منی ٹریل کی بات کی جائے گی خبزہ تو وہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہے منی ٹریل ایجیکٹلی وہ جو نائنٹی سے آنورڈ جو ایک آپ تو بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ کافی زیادہ ریکرڈ موجود ہے حسن حسین نے تو خود مختلف وقات میں ٹیلیویجن انٹریویوز میں یہ چیز مانی ہے کہ ان کی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ اور اسی طرح ریسنٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نے بھی یہ کہا کہ وہ ان کے بائیوں کی پراپرٹیز ہیں ان کی نہیں ہیں تو اب یہ سارے کا سارا جو کیس ہے وہ ان تین جو جوابات جو آج داخل ہوں گے کیونکہ یہ تین نام پاناما پیپرز میں آئے ہوئے ہیں اور یہ پاناما پیپرز میں چونکہ نام آئے ہوئے ہیں ایبیڈنس ہے تو اس لیے اس پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوں گے نہیں لیکن اسی طرح کے ایک انٹرویو میں نواز شریف صاحب کے ایک بیٹے نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی کورٹ آف جسٹس ہم لوگوں کو بلائے گی ہم دوہا جا کے جواب دیں گے تو یہ والا آرگیومنٹ پہلے آرگیومنٹ کی تو بالکل نفی ہو جائے گا اگر وہ یہ بولیں کہ پاکستان کا قانون اس طرح سے لاغن میں ہوتا ہے یا ہمارا بزنس ادھر ہے یہ لیکن پہلے جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے یہ جتنی چیزیں ہیں جو آپ آنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پاکستان سے پنامہ پیپرز ہیں کیا اجازات کا بنانا ہے باہر بنانا ہے یہ بنیادی طور پر لنک کرتے ہیں اس پیسے سے جو غالباً پاکستان میں کمائے گیا یا دبائی میں کمائے گیا یا اس کو کس طرح باہر بھیجا گیا اور کیا اس کے اوپر جس وقت وہ بھیجا گیا اس کے حساب سے یہاں پہ جو آپ کی ٹیکس لائیبیلیٹی تھی وہ بیٹ کی گئی یا نہیں کی گئی یہ بنیادی سوال ہے اب اس بنیادی سوال کے اندر کیونکہ آپ لنڈ جہاں سے پہلے تو کہیں رہ رہے تھے اور جہاں رہ رہے تھے وہ پاکستان تھا اور پرائیمیسٹر نے بھی اپنی سپیٹ پر کہا کہ ہم نے پاکستان جس طرح کر کے بزنس اتفاق فانڈی شروع کی پھر اس طرح ہم نے گلف اسٹیل بھی منائی پھر ہم نے جندہ اسٹیل یہ تمام کیزیں ایک پیسے سے تو ریلیٹ نہیں کرتی نا تو بات یہ ہے کہ وہ جو پیسہ گیا وہ کس طرح گیا اور اس کی ٹریل کیا تھی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جول نیشنالیٹی ہے پاکستان کی بھی اور لنڈن کی بھی تو لنڈن میں جو آپ کام کر رہے ہیں وہ تو لنڈن سے تعلق رکھتا ہے لیکن پاکستان کے اندر جو آپ کی لاؤ کی اپلیکیشن ہے وہ تو آپ کے اوپر اس وقت آ جاتی ہے کیونکہ آپ نیشنال ہیں پاکستان کے اب اس کے اوپر اگر آپ دو اسٹانس لیں اور یہ اسٹانس جو ہیں یہ مختلف انٹرویو کو آپ انیلائز کریں تو آپ کے اندر ان کے اس انٹرویوز کے اندر آپ کو ڈائیکارٹنی نظر آ جاتی ہے اور وہ انٹرویوز جو ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں دیئے گئے اب آپ بی بی سی میں جو انٹرویو دیا گیا تھا اگر آپ اس کے مندرجات اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ اس میں کلیر نہیں نظر آئے گا کہ کچھ چیزیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں کو ایک آدمی ڈینائے کرتے ہیں جیسے مریم نواز صاحبہ کہ سٹیٹمنٹ آئی کہ میں تو کسی کی افسور کمپنی کی مالی میرے پاس تو جائداد بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا جو کنفلکٹ آیا جب آپ نے ایڈیکشن کمیشن تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ ڈسکریپینسز موجود ہیں جن ڈسکریپینسز کو صرف وہ جن کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں وہ کلیریفائی کر سکتے ہیں اور چونکہ سپریم کورٹ سے آگے تو کوئی ادارہ ہے نہیں اب یہ سپریم کورٹ میں آگیا ہے اور سپریم کورٹ پہ لوگوں کا اعتماد اور سپریم کورٹ پہ جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ بیانڈ ایکسپیکٹیشن ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا یہاں پہ تمام جوابات جو ہے جو جوابات کا میرٹ ہے اور وہ میرٹ کیا ہے وہ میرٹ وہ سوالات ہیں برگیر صاحب جی جی بولیے جی جی برگیر صاحب اس پہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ سارے شواہد موجود ہیں اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو منی ٹریل ہے یہ بہت زیادہ ایک کمپلیکیٹڈ ڈیشو ہے اس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل جو آڈیٹر فرمز اس میں آپ کو شامل کرنا پڑے گی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو تین دنوں میں پاکستان بار کاؤنسل اور اتزاز ایسن صاحب اور دوسرے کچھ ایسے کوارٹرز کی طرف سے کویسن کیا جا رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا اس کو کی اہل ہے یا نہیں ہے کافی زیادہ کنٹروورسی اس اسیشو پہ جنریٹ موری ہے تو یہ جو ایبیڈنس ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں وہی میں یہ ارز یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایشوز کیریٹ کرنے اگر آپ نے ڈسکریبنسیز کیریٹ کرنی ہے آپ نے ریٹورکس کیریٹ کرنی ہے تو اس میں تو جو مطلب پی ایم ایل این یا اس سے افیلیٹڈ جو لوگ ہیں اور جس طرح پاکستان میں مختلف ریسورسز کا استعمال ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے کہ لوگوں کو جا کے چھانگا ماما میں بٹھا دیا گیا وہاں سے پہلے تو یہ ٹیکٹس تو استعمال ہوں گی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ انہی ٹیکٹس کا حصہ ہے جو سپریم کورٹ کے امارت سے باہر سے لے کے وہ لوگ جن کے اوپر اضامات لگیں وہ استعمال کریں گے وہاں پہ لوگوں کو خریدا بھی جائے گا ان کو آفر بھی کی جائے گی اپنے الائز کو بھی کریے لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ کی جیوریز ڈکشن جو ہے وہ جو اندر کی جیوریز ڈکشن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ان کو دیکھنا ہے کہ کون سی ویلی ڈولی کی جاری ہے اس کیس کو لنگ تھن کرنے کی اور ایک 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 پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے یوسف رضا گلانی صاحب کا راجہ پرویز اکشرف کا بھی تو پریسیڈنٹ ہے میں اس پہ ایک چھوڑا سا کومنٹ دے دوں ایک چھوڑا سا کومنٹ اس پہ کال ایک بڑے سینئر کولم میں اس نے بڑا زبردست لکھا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کیس ہے یہ میر تکی میر کی محبوبہ کی ظلفوں کی طرح لمبا اور الجا ہوا ہوگا اور اس کو لمبا کھینچا جائے گا اور یہ اسی طرح ہو رہا ہے اس کو لمبا کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو الجایا جا رہا یہی آپ ٹھیک کہہ رہے یہ لمبا کھینچ نہ صرف ایک اور بھی جگہ لمبا کھینچا جارہا اور کافی لمبا کھینچا جارہا لیکن لمبا کھینچ کے حکومت اپنے لیے مسئلے کھڑے کر لیتی ہے اب کدھر کھڑا کر رہی ہے اور کس کو سوال کرنے کا موقع دے رہی ہے وہ میں آپ کو بریک کے بعد بتا ہوں بریک پر جائیں سے پہلے میں ڈلے کی بات کر رہی تھی تو حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بھی مسئلہ اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عوام بھوج ہے لیکن وہ اب نبوے کی دہائی تو ہے نہیں کہ عوام بھوج ہے میڈیا بھی یاد دلاتا رہتا ہے عوام کو خود بھی یاد رہتا ہے کچھ شعور بھی آ گیا ہے تو اب وہ کمیٹی والی بات پہ بھی چیز کو لمبا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور خود سے اپوزیشن کو ایک چانس دیا جارہا ہے کہ اپوزیشن بات کرے خوابر صاحب اپوزیشن نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو رفع دفع کمیٹی ہوگی کمیٹی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کمیٹی کو ماننے سے انکار کر دیں اور یہ کہا جائے کہ رفع دفع کمیٹی ہے پرویز رشید کو بھی بلی کا بکرا بنایا گیا پھر نواز شرنگ صاحب کے پاس اور کیا آپشن رہ جائے گی انیکہ شروع دن سے آپ کو یاد ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیٹی رفع دفع کمیٹی ہوگی یہ میر آئی واش ہے یہ ایشو کو بجائے حل کرنے کہ اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے گی اب کمیٹی کا جو دست اکتوبر کو انٹینر مرسل صاحب نے نونس کیا تھا کہ ہم کمیٹی کانسیچوٹ کرنے جا رہے ہیں ابتدائیہ نیچر کی کمیٹی ہوگی یہ ڈیٹرمنٹ کرے گی کہ انیشل فیکٹس کے خبر کیسے لی کہاں سے جنریٹ ہوئی کیسے چھپی اخبار کے اندر اب دو بڑے بنیادی سے سوال ہیں ایک طرف آپ نے ایک منسٹر کو گھر بجوا دیا ہے سینئر منسٹر کو تو اگر آپ نے ابھی تب وہ انیشل انویسٹیگیشن کی ہی نہیں تو منسٹر صاحب کو گھر کیسے بجوا دیا دوسرا یہ کہ اگر آپ نے انویسٹیگیشن ابھی کرنی ہے یہ سارے معاملہ ایک کرائم ہوا ہے کسی جگہ پہ تو اس انویسٹیگیشن کو کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی لاکو انوک کرنا پڑے گا جس طرح کر ساری اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نے بڑی اچھی جنون بات کی کہ ہمیں بتائیں تو صحیح وہ کون سا قانون ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی ایک کو انووک کرنے جا رہے ہیں یا ملٹری ایک کو انوک کرنے جا رہے ہیں یا افیشل سیکرٹ ایک کو انوک کرنے جا رہے ہیں آپ نے یہ تو ڈیٹرمنٹ کر لیا کہ قومی سلامتی کے مسائل پیدا ہوئے کرائم سین بھی سب کے سامنے ہے کہ پرائم میسٹر آفس سے یہ خبر ساری جنریٹ ہوئی ایک منسٹر صاحب گھر چلے گئے تو اب یہ ابتدائیہ نیچر کی کمیٹی کی ضرورت کیا ہے کہیں قتل ہوتا ہے کہیں چوری ہوتی ہے تو اس کی ایک ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد جو متعلقہ ادارے ہیں پولیس ہے ایف آئی اے ہے نیب ہے جو بھی متعلقہ ادارہ ہے اس کو اس کی انویسٹیگیشن کا کام سومت دیا جاتا ہے اب یہاں پہ ایک ریٹائر جج صاحب کو جسر آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ کمیٹی کانسٹیشوٹ کر دی جائے گی ایک ریٹائر جج کی نیچے اس میں ایف آئی اے نیب یہ اداروں کو اور اس کے ایم آئی کو ڈالا جائے گا وہ سارے جرمن کریں گے کہ یہ خبر نکلی کیسے اب ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں کہ خبر نکلی کیسے تو پھر بچارے پرویز رشید صاحب کو آپ نے کیوں گھر بجوا دیا تو تو بہت زیادہ اس میں انوملیز ہیں بہت زیادہ ایشیوز ہیں جو پرویز رشید صاحب کے بارے میں بھارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ایتھکلی ان کو کہا کہ آپ کی انفرمیشن منسٹری تھی اس لیے وہ گئے تو غزنفر صاحب اگر اتنے ہی ایتھکس ہے تو سوال تو وزیراعظم صاحب پہ پانما کا بھی اٹھا پھر ریزائن کر دیتے اگر وہی چیز لاغو ہو رہی ہے پرویز رشید صاحب پہ کہ جی ان کے اوپر صرف الزام آیا تو ان کو سائیڈ پہ کر دیا گیا یا ان کی منسٹری پہ الزام آیا تو یہ تو دونوں سائیڈ پہ کانٹرویرسی ہوگی نا بات یہ نہیں کہ کس کو سائیڈ پہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا آپ بیکگراؤنڈ ریپوٹیشن گورنمنٹ کی اٹھا کے دیکھیں نا کہ مشاہد اللہ نے ایک بات کی تھی اس کو سائیڈ پہ کیا گیا اور اس کو سائیڈ پہ کرنے سے پہلے ان کو بہت اچھا سینڈ آوک پرائمیسٹر نے خود دیا اور یہ اشور کرایا گیا ہوگا کہ ہم آپ کو دوبارہ لے لیں گے اب اس کی امپلیکیشن آج دیکھ لیں کہ آج وہ کس طرح ہیں پرویز رشید کو آپ کہتے ہیں کہ جو انٹیریر منسٹر ہیں وہ سامنے آکے کہتے ہیں کہ جی انہوں کو روکنا چاہیے تو نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ انٹیریر منسٹر سے آگے تو اور کوئی شخص نہیں کہ جرم ہوا کہ روکنا چاہیے تو نہیں روکا اب یہ تمام چیزیں جس کے اندر نہ صرف ایک منسٹری بلکہ اس سے ساتھ ریلیٹ کریں آپ جیسے پرائیمیسٹر کا آفیس یا اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے تھے وہ بھی انوالو ہیں اور دنیا میں ایسی پریسیڈنٹس میں نے آپ کو ہم نے پہلی بتایا تھا ایون امریکہ جس کی ڈیموکریسی کو ہم دنیا میں کوٹ کرتے ہیں وہاں ایسی پریسیڈنٹس موجود ہیں جہاں پہ خبروں کو لیگ کرنے کے بعد جو کورسپونڈنٹس تھے ان کو کوٹ نے بلا کے مجبور کیا نیشنل سیکیورٹی ایکس کے تحت کے آپ اپنا سورس جس کلوز کریں ہمارے ہاں جس نے وہ خبر لگائی تھی وہ چلا گیا باہر جس اخبار میں لگی تھی اس کے لنکج آپ کو پتہ ہیں کہ اس کے لنکج جو ہیں وہ ٹاپ لیول پہ کس ساتھ ہیں کس طرح ان کے ہزبینٹ کو جو پی آئی اے میں لگایا گیا ہے کون اس کو مینج کر رہا ہے تو یہ تو ایک سازش یہ تو ایک کھلی سازش ہے نا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں تو لوگ بدنام بادنے کریں گے ہمارے ہاں ہمارے ہی کافی ہیں آپ کو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ ہی کافی ہیں تو جب ہمارے اپنے لوگ ہی کافی ہیں اور یہ تمام چیز ہو رہی ہے ایک چیز ایکسپٹ ہو گئی ہے آپ کا افیشل سیکرٹ ایکٹ بھی ایکزیسٹ کر رہا ہے پاکستان پینل کورٹ بھی ایکزیسٹ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک ٹررزم کے حساب سلابنا ہے پرپیکشن آف پاکستان آرڈنس بھی ایکٹ کر رہا ہے اب ان تمام کو جب آپ کلوینیٹ کریں گے ایک جگہ پہ نہ تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے نہ اس میں ان کریکٹرز کے اوپر شک کی گنجائش ہے جنہوں نے اس کو کونسٹیچوٹ کیا تو اگر آج آپ کمیٹی بنائیں گے تو آپ کہاں سے شروع کریں گے پہلے تو مجھے یہ بتائیں گے نا اور گورنمنٹ کا بڑا پیشن ہے ریٹائرڈ ججز کے لیے کہ جب آپ نے پتا پنامہ کے کمیٹی ریٹائرڈ ججز یہ بھئی ریٹائرڈ ججز کیوں آپ کو ایک سرونگ آفیسر جو کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے جس کا تعلق ہو چاہے وہ ایف آئیے سے ہو چاہے وہ ای بی سے ہو چاہے وہ ایس آئی سے ہو یا پولیس کا کوئی آفیس جو کرائمز کو سمجھتا ہو اس کو لگانا چاہیے ہر جگہ ریٹائرڈ ججز ہر جگہ ریٹائرڈ ججز اس کی کیا کنوشن کیا رہے ہیں خطرہ ہو جاتے ہیں خابر صاحب کیا کہنا چاہے ہیں اس میں جو بنیادی اس میں جو غلطی ہے نا اس سارے کمیٹی کے اندر یہ کمیٹی یہ کام نہیں کر سکتی وہ یہ ہے یہ کمیٹی جو بھی رپورٹ بنائے گی وہ پرائم نیسٹر آفیس کی وہ پرپرٹی ہوگی پرائم نیسٹر آفیس چاہیں گے تو وہ اس کمیٹی کی رپورٹ کو پبلک کریں گے میں آپ سے خابر یہی کہہ رہا ہوں نا اس کا مقصد ہی فوج ہوتا ہے میں وہ دوسرا آپ کی آپ کا وہ کیسے میں وہ آپ نے بات کینا اکبار اور اکبار جنرلس کی نہیں نہیں میں اس طرف آ رہا تھا جو اکبار اور بات کر رہے ہیں کہ رپورٹر کی میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ پوائنٹ تو یہی ہے نا ایک خبر لگی ایک خبر دی گئی تو آپ دیکھئے جس نے لگائی اور جس نے دی دونوں کا کنائیونس ہے نا اکبار کے اندر کوئی اتنے انیجوکیٹڈ لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے یا اتنے جاہل لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے ایڈیٹوریل بورٹ کی پالیسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس خبر کو کیوں جانے تو وہ بھی ایکول اس کے اندر شامل ہے نا میڈیا کی ازادی جو ہوتی ہے نہیں نہیں میں بگیر صاحب اسی پہ آنا چاہ رہا تھا جی جی خابر صاحب دیکھیں دیکھیں میں اس پہ اس پہ جو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اخبار نے خبر چھاپی اور اخبار کے ایڈیٹر نے کہا کہ ہم نے فیکس کو چیک کیا اور اپنے تمام کوارٹر سے جہاں سے ہمیں اخبار اس خبر کو چیک کرنا چاہیے تھا ہم نے چیک کیا اخبار تو سٹینڈ لے رہا ہے اخبار پہ تو اس پہ تو اخبار تو بیکڈونگ کر ہی نہیں رہا کہ ہم یہ خبر غلط ہے اب سارے کے ساری جو رسپونسیبلیٹی آجاتی ہیں جب آپ کے انٹیریئر منسٹر یہ کہتے ہیں جب آپ کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ خبر غلط ہے تو پھر اخبار کی تو کوئی جوریسڈکشن نہیں رہے اس کا مطلب اخبار نے کنائب کیا ہے بگیری صاحب اگر اس سارے اگر خبر غلط ہے تو پھر اس پہ وہی میرا سوال دے رہا تھا میرا سوال یہ ہے کہ ایک میڈیا سیل بھی ہے ایف آئی آر کروانے پڑے گی کوئی قنون کرنا پڑے گا یہی تو میں بھی آپ سے احس کر رہا ہوں کہ تمام ڈلی ڈالی جو ہے یہ جو فٹ ڈرائگنگ ہے یہ بنیادی طور پر اس لیے آپ نے خود کہا کہ پرائیم میسٹر کا آفیس اس کے اندر اب آپ دیکھا ہے آپ یہاں پہ کنوکشن کیجئے لوگوں کا سوال یہ ہے بھئی کیوں ریٹائر کیوں آپ پیشن فورا ریٹائر جائج اس لیے کہ آپ منپولیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے تو سائر انٹرنچن گارمنٹ کی یہ ہے کہ وہ منپولیٹ کرنا چاہتی ہے لوگوں کو سامنے نیلا جو نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر لوگ آپ کو بدنام کریں گے تو آپ پوری دنیا میں بدنام ہوتے رہیں گے تو ہی پوشنے رہا نہیں ہوگا آپ پرائیم مینسٹر آفیس کی بات کریں خاور صاحب ابھی پرائیم مینسٹر آفیس کی بات کریں پرائیم مینسٹر آفیس میں ایک میڈیا سیل بھی ہے اس کا نام بھی آرہا ہے وہ بھی تو میڈیا کو خبریں دیا کرتا ہے کیا اس کی انوالمنٹ یا وہاں تک پہنچنے کی بات کی جائے گی یا وہاں اس کو سیف گارڈ کر دیا جائے گا خاور صاحب انیکہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خبر دیکھیں جرنلس خبر کوئی بھی ہو میسینجر کہیں کسی بھی اخبار کا ہو خبر اس نے لی خبر اس نے لکھی خبر چھپ گئی خبر غلط ہے پرائیم مینسٹر آفیس چیف مینسٹر آفیس اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے کیا کہ یہ خبر غلط ہے ملک کی قومی سلامتی کے مسائل پیدا ہوئے آپ نے یہ ساری چیزیں جب چیزیں ڈیٹرمن ہو گئی ہیں تو اب آپ نے رسپونسیبیلٹی فکس کرنی ہے کہ وہ میڈیا سیل کی رسپونسیبیلٹی ہے وہ انفرمیشن منسٹری کی رسپونسیبیلٹی ہے وہ کہاں سے یہ خبر آئی اب یہ سارا الزام اگر اخبار یا خبر وہ اس رپورٹر پر ڈالنا غلط ہے اب خبر آ گئی ہے خبر چھپ گئی اخبار کہہ رہا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے ہم نے اپنے سورسے سے چیک کیا خبر بالکل ٹھیک ہے ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی انویسٹریگیشن کرنی ہے تو انویسٹریگیشن کرنے کے لیے آپ اس ملک کے کسی قانون کو آپ نے اس پر اپلائی کرنا ہے ہوا میں تو انویسٹریگیشن ہونی نہیں ہے میرا کوئنٹ صرف یہ ہے کہ ایسی کمیٹی سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کمیٹی کو کوئی آپ لیگل کور کوئی کانسٹریشنل کور نہیں دیں گے کہ اس قانون کے تحت آپ انویسٹریگیشن کریں اب کون سے لیگل کور کہاں کئی کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی پتہ نہیں اس کمیشن کی یا کمیٹی کی رپورٹ بھی سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی لیکن یہ خبر تک پہنچ ناظرین بہت سارے مسئلے مسائل آئے اور ان مسئلے مسائل کے اندر ایک ٹائمنگ کا مسئلہ بھی انتہائی ہمیت کا حامل تھا کہ جنرل راہیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم قریب آ رہا ہے اور یہ خبر آئی اب ریٹائرمنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں بہت ساری خبریں جو ہے سرکیلیٹ کر رہی ہیں اور ان خبروں میں سے ایک یہ ہے کہ شاید ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے بات چیت جاری ہو سکتی ہے غزانفر صاحب ایک انتہائی سینئر شخصیت یہ کہہ چکی کہ جی میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں میں نے نہیں آگے ایکسٹینشن لینی اس کے باوجود پھر بھی ایکسٹینشن کی باتیں اور یہ بھی کہا جارہا ہے وزیراعظم صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کو بھی ابھی تک نیکسٹ جنرل کا نام نہیں بتایا بات یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں تو آپ نے کہا کہ ایکسٹینشن جہاں تک میری خبر ہے ایکسٹینشن کے لیے تو پہلے بھی جنرل رائنش لیو کو وہ تین مہینے پہلے غالباً آفر کی گئی تھی جس پہ انہیں کہا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے لیکن نئے چیف کو انہیں کہا تھا کہ نئے چیف کا نام جو ہے اس کی آناؤنسمنٹ آپ جو آخری مطلب ہے نومبر کے سیکنڈ یا تھرڑ ہفتے تک ڈیلے کر دیں تو اس میں اب جیسے یہ خبر جس کو آپ بیس بنا رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں اور ایکسٹینشن آفر کریں گے تو گورنمنٹ میرا خیال ہے کانفٹیبل فیل کرتی ہے یا کچھ حالات پچھتے دنوں جیسے انڈیا کے ساتھ ڈیولپ ہوئے تھے اس وقت لوگوں کی یہ ڈیمانڈ آئی تھی اس وقت یہ آپریشنل ریکوائرمنٹ میں یہ چیز کنسلیلیشن ہو رہی تھی کہ اگر چیف کانٹینیو کریں کیونکہ بسکل ہی جو جو کورڈ سٹارڈ ڈاکٹرین کے خلاف جو پاکستان میں جو پالیسی بنی تھی اس کے خالق بھی جنرحی شریف تھے تو اس کے حساب سے ایک ضرورت تھی لیکن آج کیونکہ پولٹیکل معاملات جو ہیں وہ زیادہ عروج پہ ہیں اور خاص طور پر یہ جو اپنے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بریج کا معاملہ جو ہم نے ڈسکس کیا ابھی اور جس کے پیچھے کور کمانڈرز کی سٹیٹمنٹ آئی تھی اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا نحاج ضروری ہے ادروائز یہ پاکستان جو اس طرح بدنام ہمارے ہی لوگ کرتے رہیں گے تو کوئی ان کے اوپر چیک نہیں آئے گا تو اب جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں اس میں اگر گورنمنٹ آفر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کا پروکٹیو ہے یا وزیراعظم کا پروکٹیو ہے کہ وہ کہیں کہ جی آپ کانٹینیو کرے یا آپ تھوڑے ہماری ملک کی سیچویشن ایسی ہے لیکن ان کا کیا جواب ہے میرے خلال ان کا جواب تو پہلے آ چکا ہے اور وہی جواب وہ فالو کریں گے اب جہاں تک نئے عامی چیف کا تعلق ہے تو اس میں ان کنسلٹیشن جو ہوتی ہیں وہ کیبنٹ سے تو کی نہیں جاتی نہ کنسلٹیشن اوپن نہیں کی جاتی ہیں یہ کچھ کچھ رپورٹس ہوتی ہیں کچھ جاتے ہیں کچھ ڈازیز ہوتے ہیں کچھ جاتے ہیں کچھ ریپوٹیشن ہوتی ہے ایک اس کی اور پھر سینیورٹی ہوتی ہے تو اس سینیورٹی کے حساب سے پرائیمیسٹر نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اور اس میں زیادہ تر جو پرائیمیسٹر مشورہ کرتے ہیں وہ بیس کرتے ہیں کوئی بہت ہی ہمارے جیسے ہمارے ہیں پرائیمیسٹر میرا خیال وہ اپنی فیملی سے زیادہ مشورہ کرنا زیادہ پریفر کریں گے اس کے امپیٹو کہ وہ کسی اور کو بلا کے اس سے مشورہ کریں یا اپنے بھائی سے زیادہ وہ کریں گے کیونکہ وہ پھر باقی چیزیں کہتے ہیں کہ چیزیں ہم دعا یہ کرتے ہیں سونا یہ چاہیے کہ جو بھی چیز ہو جو بھی چیزوں میرٹ پہ ہو اس پہ یہ نہ ہو جیسے ہمارے ہاں ایک کونسپٹ لیا جاتا ہے کہ یہ تو میرا آدمی ہے جی اس کو میں سامنے لیا ہوں فران کی وجہ جب جنرل آئی شریف ٹیک آور کیا تو اس پر بڑی ساری ایسی چیزیں آئیں دی لیکن پھر آپ نے ان کی پرفارمنس سے دیکھ لیا تو ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جو بھی آئے برگیری صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی بلکل بلکل برگیری صاحب ایک سوال برگیری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر پرائیمیسر نواز شریف صاحب واقعی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اگر وہ ایک نوٹیفگیشن ایسیو کر دیتے ہیں کہ میں نے ایس ای چیف ایگزیکٹر وہ کر سکتے ہیں کہ جنرل رحیل شریف کو تین سال کی ایک سال کی دو سال کی جو بھی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں تو اس پہ ممکنہ جواب کیا آ سکتا ہے آرمی لیڈرشپ کی طرف سے اگر چیف ایگزیکٹر کی طرف سے نوٹیفگیشن ایشیو ہو جاتا ہے وہ پرائیمیسر صاحب بلکل کر سکتے ہیں تو اب اس صورتحال کو زیادہ معاملات اس طرح ہیں تو اس موقع پہ ہم آرمی جو ہے چین اف کمانڈ نہیں کرنا چاہتے تو کیا جواب آ سکتا ہے جی بلکل صاحب ہماری بغنیازی طور پر جو ہماری فوج ہے وہ میں یہ کلیم کر سکتا ہوں بڑا پراؤلی کہ it's a very disciplined آمی اور وہ disciplined آمی جو ہے وہ اور پچھلے خاص طور پر دو تین تین اور جو چلے آ رہے ہیں جب سے اپنا جن مشرف گئے تھے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوشش یہ کیا ہے کہ جو پولٹیکل سسٹم ہو اس کو strengthen کریں حالانکہ ہمارے چونکہ پہلے short term میرز ہوتے رہے ہیں تو لوگوں نے بہت سارے سوال بھی رئیس کی ہے آرمی کے اوپر آج بھی رئیس کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایشو ہے یہ بھی ایشو ہے تو آمی کیوں انٹرفیئر نہیں کرتی لیکن وہ اپنی جوریسڈکشن کے اندر لیگل جو ان کی اس کے اندر وہ اپنا رول پرفارم کر رہے تو چونکہ آمی چیف ہیں تو بنیادی طور پہ یہ ایک آپ کہیں کہ ایک پروسیجر ہے ایک unwritten law ہے کہ وہ آمی چیف سے consult ضرور کریں گے کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی کیا منشاہ ہے اس کے اندر اور اسی لئے آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں اور اس پہ آمی چیف اپنی منشاہ دیں گے پھر اس کے بعد دیفنس منسٹری جو ہے وہ according to the law ایک extension کی سمبلی یا لیٹر بنائے گی جس کو پرائیم نیسٹر سائن کرے گا اور پریزیڈنٹ اس کو سرڈیوائی کرے گا لیکن اگر نواز شیف صاحب ایک چیز برگیر صاحب ایک چیز بھول رہے ہیں ایک چیز بھول رہے ہیں کہ 99 کے اندر جو پرائیم نیسٹر صاحب نے کوئی مشورہ نہیں کسی سے کیا تھا اور جنرل زیادن برد کو آرمی چیف بنا دیا تھا اگر وہ باتی وہ کرنا چاہے تو کر سکتے اور میری نظر میں اگر وہ کریں گے تو جنرل آئی شریف کو کلٹینو کرنا چاہے گا چلیے جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا ابھی اس منت کے اندر تک پتا چل جائے گا لیکن اس بارے میں چہمگونیاں ضرور ہیں اور دیفنٹلی اتنا ایمپورٹن ڈیسیشن اور کوئی بات نہ کرے ایسا ہونی سکتا بٹ وزیراعظم صاحب کو کہتے ہیں دودھ کا جلا چارج بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے وزیراعظم صاحب کا بھی شاید ابھی وہی حال ہے بہت شکریہ سید غزن فرالی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا خاور گھمن صاحب نے جوئن کیا بہت شکریہ ناظرین ہونے کیا جا رہا ہے اور کیا نہیں ہونے جا رہا پاکستانی پولٹیکس پر اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی پر اس کے اہم اثرات مرتب ہوں گے وہ اثرات بھی آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے اس کے پر ہمیں بات بھی کرتے رہیں گے لیکن آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ